بسم اللہ الرحمن الرحیم دین آف لہور کتھریڈل شاہد میراز صاحب بھی موجود ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ کرسمس کی تیاریاں کیا کیا ہوتی ہیں اور اس کی رسومات اور روایات کیا کیا ہیں دین آف کتھریڈل لہور شاہد میراز سے ملاقات سے پہلے ناظرین سے گزاری سے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آئیے اب آپ کی ملاقات دین آف لہور کتھریڈل شاہد میراز صاحب سے کرواتے ہیں دین آف لہور کتھریڈل شاہد میراز صاحب آپ کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں کہ کرسمس آپ کیسے مناتے ہیں اور کرسمس کی رسومات اور روایات کیا ہیں کرسمس کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ کرسمس صرف مسیحیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام بنین و انسان کا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ خدا مندیس و مسیحی نے جنم لیا جو خدا کا عزلی کلام اور کلمہ ہیں اور انہیں سلامتی اور امن کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے ان کا جنم دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا سمیت پاکستان جو ہمارا گھر ہے اس میں بڑے شہروں میں گاؤں گاؤں کریا کریا کرسمس جو ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے منا رہے ہیں اور اس میں نہ صرف مسیحی بلکہ تمام لوگ شامل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ڈسمبر شروع ہوا مختلف جگہوں پر سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری ہر جگہ پر کرسمس کے کٹے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو تہوار ہوتا ہے وہ بچوں کا تہوار ہوتا ہے اس میں نئے کپڑے بنانا، کھانے بنانا اور کل رات سے جو عبادات کا سلسلہ شروع ہے کیونکہ چوبیس کی رات یہ ایک روایت ہے کہ خداون یسو مسیح رات کو بارہ بجے جب کہ بہت سردی تھی ملک فلسطین میں، بیت لہم میں انہوں نے جنم لیا تو رات سے ہی عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر جگہ پر لوگ پھر ایک روایت یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں وہ خداون یسو مسیح کی پدائش کے گیت گاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو جا کر انہیں خوشخبری اور انہیں مبارک بات دیتے ہیں خصوصی طور پر گاؤں گاؤں میں اور جو بڑے چرچز ہیں شہر ہیں بڑے شہر ہیں ان میں جو پہلا اتوار ہم نے انتیس نومبر کو آمد کا پہلا اتوار اور یہ جو آمد کا موسم ہے یہ نور اور روشنی کا موسم اسے کہا جاتا ہے اور خداون یسو مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں اور یہ لقب انہوں نے یہ واحد لقب ہے جو آپ کے لئے اور میرے لئے تمام لوگوں کے لئے استعمال کیا کہ تم دنیا کے نور ہو اور نور کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ہماری پہچان بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور خداون یسو مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہو رستہ وہ ہمیں بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلے اور روشنی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کی علامت امید کی علامت فرام کرتی ہے اور خصوصاً اس سال جو دوہزار بیس کا سال ہے پوری دنیا کے لئے یہ سال بڑا یہ مشکل سال رہا ہے اور یہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے ہر جگہ نامیدی بے قسم ہیلپ لیٹس نے سامنے دیکھی بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کتنے بڑے مسائل پائدہ ہوئے اور یہ دوہزار بیس کا کرسمس جو ہے اس پر پھر خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے کہ خداون کے سبسی جو دنیا کا نور ہے وہ مجھے اور آپ کو چینل بنانا چاہتا ہے ہم اپنے گر دیکھتے ہیں بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو اچھی خبریں نہیں ہیں لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ امید جہان کی پدائش ہے اور وہ مجھے اور آپ کو چینل بنانا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کا پیغام دوسروں تک پنچائیے نہیں تاریکی اور روشنی کا مقابلہ تاریکی جو ہے وہ موت کی علامت ہے یہ نیگٹیویٹی کو ظاہر کرتی ہے لیکن نور جو ہے روشنی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے تو یہ کرسمس جو ہے جو تل رات سے شروع ہوا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہ نئے پیغام کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے ایک نئی خوشی اور امید کے ساتھ کہ خدا تعالی ہمیں بنا کر بھول نہیں گیا وہ کائنات کا خالوں کو مانے کر خصوصا ہماری عبادات میں کرسمس کی عبادات میں بھی دعا کی گئی ہے کہ خدا تعالی ہماری دھرتی کو شفاہ عطا فرمائے اور کرونا وائرس سے ہمیں رہائی دے جیسے ہم جانتے ہیں کہ تہوار جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ہوتے ہیں نئے کپڑے بنانا کھانے رات سے پکوان قواتین کو لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے اس سال میں بہت سارے مسئلے فرق ہیں اور یہ پھر عویز یاد دلاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ روشنی اور نور کا اور زندگی کا تہوار ہے ہمیں زندگی بانٹنی ہے دوسروں کے ساتھ اور وہ کس طرح سے ہم بانٹ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو ہم اپنے سے بہتر بھی جانتے ہوئے ہم لوگوں کو پوزیٹیو مصبت بات بتائیں لیکن وہ رویہ اختیار کریں جس سے مصبت باتیں آگے آ سکتے ہیں آپ نے بتایا کہ نومبر سے شروع ہے آپ کرسمس کو کچھ آم دیت کہنے کی یعنی کچھ آم تیاری آنا شروع ہے تو کس طرح سے ہمیں اس میں بتائیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس چار اتوار سے پہلے سے لے کے کرسمس کے تین تک دیکھیں آج جو ہے وہ کرسمس کی کینڈل روشن کی گئی ہے جس کا رنگ جو ہے وہ وائٹ ہے خدا مند یسو مسیح کی ذات اور شخصیت اس کی علویت کے حوالے سے کہ وہ نور ہے لیکن اس سے پہلے جو کینڈلز آئی ہیں پہلا اتوار جو آمد کا تھا اس وقت ہم نے پرپل کلر کی کینڈل روشن کی اور مختلف روایات ہیں ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ اور باپ ابراہام کے ساتھ جو تمام قوموں کا باپ ہے باپ ابراہام جو ہیں وہ تمام قوموں کے باپ اور خدا کا بادہ ان کے ساتھ ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور یہ ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں ہمارے والدین تک جنہوں نے ہمارے اندر خدا تعالیٰ پر جو خائنات کا خالق و مالک ہے اس پر ہمیں ایمان مضبوط کرنے میں ہماری مدد بھی کی اور وہ ہمیں مضبوط کیا بھی اور دوسری کینڈل جو ہے وہ پاک صحائف کے ساتھ مسیح ہے ان کے بارے میں ہزاروں سال انبیاء نے پہلے نبووتیں کی تو ہم ان انبیاء کو اور ان تمام صحائف کو ان پیشنگوئیوں کو وہ کینڈل دیڈیکیٹ کرتے ہیں دوسرے ایک وعا کی اور اسے ہم بائبل سنڈے بھی کہتے ہیں بائبل سنڈے اس لیے کہ پاک نوشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے لکھے گئے اور بڑی خوبصورت ہے اس کی دعا بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ خدا منت اللہ سے کہ اے قادر مطلب خدا انہیں پاک نوشتے مقدس قدابیں ہمارے لیے لکھائیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں سیکھیں سمجھیں اور دل میں حضم کریں اور یہ جو دائجسٹ کرنا ہے یہ ہماری دروحانی زندگی کو مضبوط کرتے ہوئے اس پوزیچویٹی کی بات کرتا ہے جو اس موسم کی خاص بات ہے تیسری کینڈل یہ ہے اس کا کلر بھی پرپل ہے لیکن وہ روایت یہ ہے اچھے یہ سری بات چاہ یہ جو کینڈل کلر بتا رہے ہیں آپ ایک وقت میں ایک وقت میں پرپل کلر ایک وقت میں وائٹ کلر یہ آپ دیفائن کر رہے ہیں یا ایک وقت میں مختلف کلر کی ہوتی ہیں کینڈل جی میں یہ بہت بتا رہا ہوں کہ پہلے تین ایک بار جو ہیں یہ پرپل کلر ہیں اور پرپل کلر جو ہے وہ اس لیے یہ خدا منت یسو مسیر جو بادشاہ جس کی تلاش میں بہت سارے ہمارے اس کتے سے بھی برے سبیر پاکو ان سے یہ روایت ہے کہ یہاں سے بھی مجوسی جو ہے بادشاہ جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اپنے علم نجوم اور اپنے علم کے مطابق اور تہائف لے کر گئے تھے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا ہے اور وہ جو کینڈلز ہیں تین وہ پرپل کلر جو ہے یہ روائلٹی کا نشان ہے یہ روائلٹی کا بھی نشان ہے اور یہ آجزی کا بھی نشان ہے کہ کسی بڑی جبیر کا بلکہ وہ انسانوں کے پاس اس لیے آیا کہ لوگوں کے ساتھ زنگی باتے بیماروں کو شفاہ دے غمزدوں کے دکھ اٹھائے اور پھر یہ کلر جو ہے یہ کلیسیا میں دو دفعہ استعمال ہوتا ہے چرچ میں ایک لنٹ میں ہوتا ہے یہ آجزی اور انکساری کا بھی ہے اس لیے یہ تین جو پہلی کینڈلز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ پرپل ہوتا ہے اور آج سے پہلے آج جو کہ کرسپے سے آج آپ وائٹ اور گولڈن دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تین اتوار چار اتوار جو ہے وہ پرپل کلر یہاں پر لگاتا ہے اس کے پکے پر یہاں آپ وائٹ لگا ہوگا ہے اور اس میں جو وہ جو تیسری کینڈل ہے وہاں پر چرواہے رہ کر میدان میں رہ کر اللہ بانی کر رہے تھے فرشتوں نے انہیں پیغام دیا کہ ڈر و مات تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں وہ لوگ جو بے قصد بے آواز اور آج بے سمجھتا ہوں کہ یہ کینڈل جو ہے میں اتصر کہتا ہوں کہ یہ ہماری کینڈل ہے عام لوگوں کی وہ لوگ جن کی کوئی آواز نہیں ہے اور معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں خواتین ہیں بچے ہیں ہم اپنے دیکھنے دیکھنے دیکھیں ناانسافی ظلم اور تشدد کا شکار ہے اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑی خوشکبری کی علامت ہے لیکن چینل میں نے اور آپ نے بننا ہے اس انصاف کو اور اس امن کو پھیلانے کا اور اس محبت کو پھیلانے کا تو چوتھی کینڈل جو اس کا کلر پرپل ہے وہ مقدسہ تمہاری مریم کی کینڈل ہے جنہوں نے وہ چوتھے اتوار پر جو کرسمس سے پہلا اتوار ہوتا ہے اس پہ یہ ہوتی ہے کہ مقدسہ کماری مریم نے اس پیغام کو جو فریشتے کی معرفتوں نے ملا تھا کہ خدا کا روح تش پر سایہ ڈالے گا اس سباب سے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کلائے گا اور کوئی لفظ اے ہی نہیں ہے اور اس میں آپ اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے اس پیغام کو کس طرح سے قبول کیا اور پھر امن قائم کرنے میں جب تک میرے اندر امن نہیں آئے گا پھر دیکھ لیں کتنی نائنصافیاں اور کتنی ظلم ہو رہا ہے ہم ہمیں اس کے خلاف آواز اس طرح سے اٹھانی ہے کہ ہم لوگوں کی آواز بنے جو بیٹا سے اور پھر کرونا میں جو لوگ بچارے اتنے مفلسی کا شکار ہوئے ہیں مہنگائی میں تو جو ہمارے پاس چیزیں ہیں کرسمس اس سیزن آف شیرین کہ ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں خدا نے اپنا پیار قدامت گیا مسیح کے وسیلہ سے بانٹا تو آج ہمیں دوسروں کے ساتھ یہ پیار بانٹنا ہے ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے کینڈلز کے علاوہ اور یہ کرسمس ٹری کا ہوتا ہے یہ روایت ہے کرسمس ٹری جو ہے جی یہ بھی زندگی کی علامت ہے جیونی میں بہت شدید موسم ہوتا ہے لیکن یہ جو پودا ہے یہ سروائیو کرتا ہے اتنی برف باری میں بھی یہ سروائیو کرتا ہے اور یہ سیمبل بن گیا وہ کہ یہ پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے لیکن پھر مسیح اس کو جو ٹچ ہے وہ دیا گیا ہے اور ہم اس بات کے لیے کہ یہ تمام حالات پر دنیا کے حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کبھی مشکل ہے کبھی کچھ ہے لیکن ان تمام باتوں میں جو خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جو اس پر بروسر رکھتے ہیں جو کائنات کا مالک ہے وہ سروائیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں یہ بعد میں ایٹ کی گئی بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو مقدس نکلس تھے وہ کس طرح غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے بہت بڑے باپ کا بیتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں باندھے اور ان کے ساتھ اور پھر یہ کرسمس کیک جو ہے یہ بھی سیلیگریشن جو ہے یہ بعد میں ایٹ کی گئی ہے لیکن یہ سیلیگریشن کہ ہم اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ باندھتے ہیں جو قدام علی جی سنسید کی پدائش کے وسیلہ سے تمام انسانیت کے لیے حویلیگل ہے یہ سانتہ کلاس جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کسی خاص کو یہ ڈیوٹی پرام کرتے ہیں آپ کس بنیاد پر لکھتے ہیں دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اب بہت سارے چرچز میں اور دوسری جمہور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچوں میں جا کر گفت تقسیم کریں اور پھر انہوں ہی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہی وہ ڈریس پہنے اور اس طرح سے روپ اپ ہوں کچھ سال پہلے ہم یہ جو کوٹلکپر جیل ہے یہاں خواتین کی جیل میں ہم گئے میرے ساتھ تھے نوجوان بچے تھے اور ہم شکر گزار ہیں اس وقت کی انتظامیہ کہ انہوں نے ہمیں جادت دی کہ وہ سنٹا کلوک کے لباس میں ایک بچہ جو ہے وہ گیا اور ہم نے ان کے ساتھ گفت پانٹے اور خدا میں جیسی مسیح کا فرمان بھی یہ ہے کہ جب آخری دن ہوگا تو وہ یہی پوچھے گا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پھلایا جب میں قید میں تھا تم نے میری خبرگیری نہیں کی جب میں بیمار تھا تم میرے پاس نہ آئے تو وہ لوگ اس سے سوال پوچھیں گے کہ تو کب بھوکا تھا تو کب پیاسا تھا تو کب قید میں تھا تو کب بیمار تھا تو وہ کہے گا کہ دنیا میں لوگ ہیں وہ جب اس حالت میں ہے اگر تم ان کا خیال نہیں کرتے تو پھر کیا اور خدا منگیس مسیح نے شریعت کا نچوڑ بھی اسی میں دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ بڑا حکم کونسا ہے بڑا حکم یہی ہے کہ خدا سے پیار کرنا اور انہوں نے خلاصہ شریعت کا یہ دیا کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اپنی ساری طاقق سے خدا سے محبت رکھیں اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانت اب پڑوسی جو ہے وہ میرا ہم مذہب نہیں ہو سکتا پڑوسی جو ہے وہ میرا ہم زبان نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ پیار کرنا جو ہے یہ ان تمام باتوں سے اباب ہے جو ہمارے اردگرد ہیں تو لہٰذا جو سینٹا پلاؤس کا رول ہے وہ یہی ہمیں بار بار موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹیں گے اور جب خوشی کو بانٹیں گے تو یہ بڑھتی ہے اور اس نے اور بڑھنا ہے آج بھی ہمیں اپنے اردگرد دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جہاں میں ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اچھا کرسمس کی جو عبادت کا ہے کب سے سرسے اشکر ہو جاتا ہے یہ کل رات سے مڈ نائٹ سے جیسے میں نے کہا اور یہ صبح تقریباً ایک دو بجے تک جاری رہتا ہے لیکن جو دور درازل آکے ہیں وہ اپنی اس کے مطابق کہ انہیں کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے وہ اس پہ کرتے ہیں اپنی عبادت کا ٹائم جو ہے اس کو کر لیتے ہیں لیکن تقریباً سارا دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن جو بڑی عبادت گاہے ہیں وہاں یہ دوپیر ایک ڈیٹھ بجے تک یہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگ اپنے اپنے اجی پھروں ان کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے جیسے ہید پر لوگ کرتے ہیں اور یہ کلچرل باتیں ہیں ہماری ثقافت کی واقع ہے اور ہماری ثقافت جو ہے مشرق کی ثقافت بہت بڑی وسیع ثقافت ہے اور اس میں جتنا بھی آپ کہیں پیار اور محبت بھرا ہوا ہے وہ آپ کیا سکتے ہیں تو لوگ پھر اپنے زیزوکارک کو پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ خوشیاں باڑتے ہیں لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عبادات میں بھی ایسو پیس کا خاص خیال رکھنے کی تلکین بھی کی گئی تھی اور کی بھی گئی ہے شاہد صاحب آپ اپنی مسلک کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں دیکھیں جہاں آپ کھڑے ہیں ہم کچیرل چرچ اوڈی ریزو ریکشن میں ہائی اوٹر پر کھڑے ہیں تو اس چرچ کا تعلق چرچ او پاکستان سے ہے اور چرچ او پاکستان جو ہے یہ پوری یعنی دنیا میں آپ چرچ اوڈی لے لیں ہمارا ان سے رابطہ ہے رابطہ سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری چرچ ہے تو ہمارے جو دوسرے دوسرا بڑا مسلک ہے وہ رومن کاتلک چرچ ہے لیکن ایمان کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے اور جو سیلیبریشنز ہیں وہ بھی ایڈمسٹیٹیو لی جو انتظامی لہاظا اس سے تو فرق ہو سکتا ہے لیکن ایمان کی حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کس موقع پہ آپ اپنی مسیحی برادری کو کوئی پیغام دینا چاہیں آہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف مسیحی برادری کو نہیں بلکہ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا پر کسی کی اجارہ داری نہیں اور خدا مند یسو مسیحی پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہم سب نے مل کر اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا گھر ہے بلا امتیاز رنگ نسل مذہب ذات اکھی دے حضرت قائد عظم کی قیادت میں اس کی سیڑھیوں پر نعرہ لگا تھا جب پجاب اور پاکستان بن رہا تھا تو نعرہ لگایا گیا تھا جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان اور مسیحوں کے رہنما ایس پی سنگھا صاحب نے اسی وقت مڑ کر جواب دیا سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اور ہم نے مل کر پاکستان بنایا اس کی تعمیر اس کی ترقی اس کی پکا جو ہے اس میں ہم نے اور پاکستان میری پہچان اور اس پہچان کو آگے بڑھانا ہے امتیازی سلوکوں جو روئیے ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور ہم نے پاکستانی بننا ہے نہ کہ ہم نے گروہوں میں یا کسی اور چیز میں تقسیم ہونا ہے آپ سب کو کرسمس کی بہت بہت مبارک کو پاکستان زندہ بار بہت شکریہ چاہش ساب آپ کا بہت شکریہ